ہیلو دوستو تو ایک نئی ویڈیو آج ہم بات کریں گے نیوزیلینڈ ورسیز ویسٹ انڈیز کے اوپر ان کے درمیان ٹی ٹوانڈی سیریز کے لیے جا رہی تھی اور ٹی ٹوانڈی سیریز کالی ختم ہوئی ہے آج ہم ذرا ان ڈیپٹ ریویو کریں گے کہ دونوں ٹیموں نے کہاں اچھا پرفارم کیا کہاں برا پرفارم کیا اور نیوزیلینڈ نے یہ سیریز ٹو ون جیتی اور ویسٹ انڈیز پچھلے چھے منہوں سے کافی پتہ بیسٹ انڈیز سیریز ٹو ون ہار گئے ٹھیک ہے پہلا میچ کنگسٹن میں دوسرا بھی کینگسٹن میں تیسرا بھی کینگسٹن میں پہلا میں نیوزیلینڈ نے تیرہ رنس جیتا دوسرا میچ نیوزیلینڈ نے نبے رنس جیتا اور آخری میچ ڈیز نے آٹھ رکٹوں سے جیتا اور کافی اچھی پرفارمنسی ٹھیک ہے اور ان این اور کافی ہی سمجھ نہیں آرہا کہ ویسٹرین کی طرف سے ہو کیا رہا ہے ویسٹرین ڈیز کا نہ میڈل آرڈر اچھا پرفارم کر رہے نہ ان کے کپتان اچھے پرفارم کر رہے نہ ان کے بولر اچھے پرفارم کر رہے اور نیوزلینڈ کی مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ وہ اپنے کی پلیرز کیوں بار بار مس کر رہے ہیں ٹرینڈ بولڈ نے بھی بول دیئے کہ مجھے ابھی اپنے ملک کے لئے نہیں کھیلنا کین ویلیمسن بھی اویلیبل نہیں ہے پتہ نہیں کبھی کپتان کون ہوتے ہیں کبھی کون ہوتے ہیں نیوزیلینڈ کی مجھے کچھ سمجھ نہیں آجیے ویسٹ انڈیز تو پتہ ہی نہیں وہ نہ تین میں آتے نہ تیرہ میں آتے ان کا سمجھ نہیں یار ہو کیا ہے کبھی کس کو کپتان رکھتے کبھی کس کو کپتان رکھتے ایک بندہ اچھا perform کرتے ہیں وہ کریٹ کو چھوڑ دے پولار اچھی کپتان کر رہے تھے لیکن سڈنلی پولارٹ نے پولارٹ نے ریٹائرمنٹ کیا اور جس کی وجہ سے ویسٹ انڈیز ہو کافی سیڈ بیک ہوا اب ان کے نکلولیس پوران ہے وہ کبھی اچھا perform کرتے ہیں کبھی اچھا perform نہیں کرتے کبھی ان کی بیٹنگ لگ جاتی ہے کبھی اوکیبنگ بھی ساتھ کر رہے ہیں بیٹنگ بھی ساتھ کر رہے ہیں کبھی اپنا اپنے گھر میں ایک ٹائم میں کبھی کتنی سٹراؤنگ ٹیم ہوتی ہے ہم سمجھتے کہ ویسٹ انڈیز چوار ونڈے نہیں کھیل سکتی تیسٹ نہیں کھیل سکتی تی ٹی ٹوینٹی میں چھا کمپیٹ کریں لیکن پچھلے چھے مہینوں سے ویسٹ انڈیز جو ہے ٹی ٹوینٹی میں بھی کمپیٹ نہیں کر پا رہے ٹھیک ہے اور بیک ٹو بیک سیریز آ رہے ٹھیک ہے انڈیا سے بھی بہت بری تا رہا رہے پہلے بھی ساؤتھ افریقہ سے بہت بری تا رہا رہے اور اب نیوزلینڈ سے بھی بہت بری تا رہا رہے ٹھیک ہے اور جو ہے اب تین تین اوڈی آئی میچے جہاں تک مجھے لگ رہے نیوزلینڈ اس میں پاورفل کم بیک کرے گا نیوزلینڈ ان کو بھی ہرائے گا ٹھیک ہے اور ویسٹ انڈیز نے اپنی عزت بچا کر آخری جو میچ تھا وہ جیت لیا اور آخری جو ہے کافی اچھے مارجن زیتا ٹھیک ہے نیوزلینڈ نے ایک سو پینتالیس بنائے تھے اور ویسٹ انڈیز نے یہ ٹارگٹ جو ہے آٹھ بکتوں میں ہی چیز کر لیے کر کے جو ہے دن بر دن کر کے ڈاؤن فال ہوتا جا رہا 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 ہے میں ڈیپ باتیں کروں گے ڈیپ باتیں کیونکہ جو ہے اپنے ملک کی مول کو چھوڑ کر اب جو ہے لیکس پہ جو ہے فوکس کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور نیوزلینڈ بھی نیوزلینڈ کے پلیئرز پہ میں ہریا جو بولتے تھے کہ ہم اپنے ملک کے لئے کھلیں گے ہم اپنے ملک کے لئے کھلیں گے نیوزلینڈ گرفت سمجھ نہیں آرہا کینڈ ویلیمسن کہاں ہے ٹرینڈ بولڈ کہاں ہے روس ٹیلر کہاں ہے روس ٹیلر تو ٹیلر ریٹائر ہو گئے لیکن ان کے بھی جو کی پلیئرز ہیں وہ بھی اپنے ملک کے لئے آویلیبل نہیں ہے اور ٹین ملیونسن ون اف دی بیسٹ میری گوڈ بوکس میں وہ اچھا پلیئر ہے لیکن وہ بھی پچھلے ایک سال سے کنٹینیوز کی کرکٹ نہیں کھے آئی پی آل کے لئے ہر کوئی پہنچ جاتا ہے اور آئی پی آل میں ہر اچھا پلیئر پرفارم کھتا ہے لیکن جب اپنے ملک کی باریاتی کسی بھی پلیئر کی نہ فارم ہوتی ہے نہ وہ پرفارم کھتا ہے ٹیٹیل میں ہم بات کی لیکن سیریز مجھے کافی اچھی نہیں لگی لیکن مزہ ہی نہیں ہے دونوں ٹیموں میں کے پاس نکی پلیئرز تھے نہ ان کے پاس پاور پیک پرفارمنس بس ایک وہ بولتے نہیں جس وہ بولتے نہیں کہ خالی جس چلو سیریز تھی چلو کھیلی گئی آئے گئے کس سے ختم اور نیوزلینڈ سے بھی مجھے اتنی تاؤکو نہیں ہے اور نہ ویسٹرنی سے تاؤکو ہے پاکستان ہے انگلینڈ ہے آسٹریلیا ہے اور ساتھ ساتھ انڈیا یہ چار ٹیمیں جو ہے اچھا پرفارم کر رہی ہے اور ان کے پلیئر جو ہے اپنے ملک کے لئے کھیلنا چاہتے ہیں سوٹ افریکہ کی بھی سمجھ نہیں آری نیوزلینڈ کی بھی سمجھ نہیں آری ویسٹرنڈیس کو تو کاؤنٹ ہی مت کرو ٹھیک ہے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ڈیٹیل میں ہم نے بات کی اور بہت بہت مبارک کو نیوزلینڈ کے لیے ایک کھمپیکٹ سیریس کے لیے اور ویسٹرنڈیس کو اپنے گھر میں آر آیا ڈیٹی ٹویٹی سیریس ٹویانٹھ تو آج کی ویڈیو میں تھا ہی ملتا ہوں ہی ویڈیو میں ٹیک کیا اللہ حافظ